پاکستان کرکے ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی اوپنر بابا رازم اور محمد رزوان کے اوپر ہمیشہ خود گرزانہ کھیل کا الزام لگایا جاتا ہے انہیں تانے دیے جاتے ہیں لیکن آج جاری ہونے والے آداز و شمار نے ثابت کر دیا ہے کہ بابا رازم اور رزوان نہ صرف ورات کولی بلکہ دنیا کے سب ہی بلے بازوں سے مقابلے میں زیادہ بہتر میچ وینرز ہیں زیادہ زیادہ اچھے سٹروک کھلتے ہیں جب پاکستان ٹیم فتح حاصل کرتی ہے اور اپنی ٹیم کو سب سے زیادہ کردار ادا کرتے ہیں فتح دلانے میں اس کا ہم جائزہ لیں گے لیکن اس سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ دوہزار تئیس اور اس سے پہلے دوہزار بائیس سے ابرنے والے ٹیم ڈیوڈ نے اب آئی پیل میں بھی دھوم مچا دی ہے گزشتہ میچ میں دوہندار بیٹنگ کی اور اپنی ٹیم کو ایک ناقابل یقین انداز میں فتح سے ہم کنار کرایا راجستان رائلز کے خلاف اگر اس میچ کی بات کریں تو پہلے راجستان رائلز نے بیٹنگ کی دو سو بارہ رن بنائے اور ٹورنمنٹ کے یا جسوی جیس وال نے ایک سو چوبیس ٹرنز کی شاندار ننکس کے لیے سو لانچوں کے اور آٹھ چھکے لگائے دو سو کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی لیکن اس کے باوجود ان کی ٹیم کامیابی حاصل نہ کر سکی جس کی بڑی وجہ ٹیم ڈیوڈ تھے جس نے صرف چودہ گیندوں پر دو چوکوں اور پانچ چھکوں سمیت پنتالیس ٹرنز بنایا ہے اور ناٹ آؤٹ رہا ہے اور جب وہ کریس پر آئے تو ان کی ٹیم ممبائی انڈینز کو چھبیس گیندوں پر انسٹر رن زرکار تھے اور چوتھی گیند پر ہولڈر کو چھکا لگایا ٹیم ڈیوڈ نے اس کے بعد جب آخری اوار آیا تو ممبائی انڈینز کو فتح حاصل کرنے کے لیے سترہ رن زرکار تھے لیکن ٹیم ڈیوڈ نے پہلی تینوں گیندوں کو بانڈر لائن کے باہر پھینک کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کرا دیا صرف تین گیندوں پر یہ ٹارگٹ چیز کر لیا یہ آئی پیل کی تاریخ کا ہزاروہ میج تھا جسے ٹیم ڈیوڈ نے یادگار بنایا اور یہ ٹیم ڈیوڈ کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے اس پی آئی پیل میں وہ ابھی تک شاندار جا رہا ہے آٹھ میچز میں وہ مجموعی طور پر ایک سو انتر اشاریہ آٹھ نو لگ بھگ ایک سو ستر کے سٹرائک ریٹ اور لگ بھگ ساڑھے انتالیس کی ایوریج سے ایک سو اٹھاون رنز بنا چکے ہیں اور ٹورنمنٹ کے ٹاپ سکوررز کی فیرس میں باروے نمبر پر کھڑے ہیں اس سے پہلے وہ گزشتہ جو پی ایسل سیزن ہے اس میں بھی ملتان سلطانز کے لیے وہ شاندار کھیل پیش کرنے میں کامیاب رہے پانچ میچز کے لیے تھے ایک سو سنتالیس رنز بنایا تھے ایک سو ستر سے زیادہ ان کا سٹرائک ریٹ رہا تھا انچاس کی ایوریج رہی تھی جو کہ آئی پیل دوہزار تائیس کے مقابلے میں قدر بہتر کارکردگی ہے لیکن آئی پیل میں بھی ٹیم ڈیویڈ نے اب تک شاندار کارکردگی دکھائی ہے یہ تو ہے ٹیم ڈیویڈ کا احوال لیکن اب بات کرتے ہیں باب آرازم اور زوان کی جو کہ دوہزار بی سے فتوحات میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاری بن گئے ہیں تینوں فارمیٹس میں ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کو ملا کر دیکھیں تو اس عرصے میں جو سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں میچ وینرز میں جس جنٹ میچوں میں ان کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہو تو باب آرازم دنیا کے وحد کھلاری ہیں جس نے تین ہزار سے زیادہ میچ ویننگ رنز بنائے ہیں باتیس سو اکاسی مجموعی رنز بنائے ہیں ستہ رینکز میں اس دوران نو سنچلیاں اور چھبیس ففٹیاں بنائیں جو کہ سرسے میں فتوحات میں دنیا کے کسی بھی بلے باز کی سب سے زیادہ سنچلیاں ہیں اور چورانوے شاریہ سات نو ان کا سٹرائک ریٹ رہا باونے شاریہ نو ایک ان کی ایورج رہی اور محمد زوان جو کہ ان کے ساتھ ہی کھلاری ہیں وہ ستائیس سو نوے رنز بنا کر دوسرے نمبر پر ہیں باسٹ کی ایورج ہے نونانوے شاریہ چھے چار لگ بگ سو کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے دو سنچلیاں اور چوبیس ففٹیاں بنائی ہیں اس سرسے میں روحش شرما نے پچیس سو اسی رنز بنائے ہیں لیکن ان کا سٹرائک ریٹ بھی باب آرازم اور زوان سے کم ہے ستاسی شاریہ نو سفر ایورج بھی کم ہے ترتالیس کے ایورج رہی ہے ویراد کولی نے نوے سے کم سٹرائک ریٹ سے رنز بنایا ہے چوالیس اشاریہ نو سفر ایورج رہی ہے اور جوہ روٹ نے بائیس سو بہتر رنز بنایا ہے پانچویں ٹاپ سکورر ہیں میچ ویننگ کاز کے لیے لیکن ان کا سٹرائک ریٹ بہت کام رہا ہے جس کی وجہ ان کا زیادہ ٹیسٹ میچس کلنا ہے اٹسٹ ان کا سٹرائک ریٹ راپ پینسٹ کے ایورج رہی تو یہاں پر دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے خاص طور پر اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے ٹاپ فائیو بلے بازو میں بابر آزم اور رزوان ہی سب سے آگے ہیں سب سے زیادہ رنز بنایا ہیں سب سے زیادہ ففٹی پلس نکس کے لیے ہیں میچ ویننگ کاز میں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بابر آزم اور رزوان کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے وہ سراسر غلط ہوتی ہے اور حقیقت کے بلکل منافع ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ جو اپنی ٹیم کے لیے فتوات میں کردار ادا کر رہے ہیں دوہزار بی سے اب تک وہ بابر آزم اور محمد رزوان ہی ہیں